اسلام علیکم آج کے اس وڈیو میں آپ کو بتائیں گے نہانے کے چند بہترین اصولوں کے بارے میں گرمیوں میں روزانہ نہانا چاہیے اور سردیوں میں روزانہ ممکن نہ ہو تو کم از کم دوسرے یا تیسرے روز ضرور نہانا چاہیے جو افراد تازہ پانی سے نہانے کے عادی ہیں وہ سردی، نزلہ، زکام وغیرہ امراض سے کافی حد تک محفوظ رہتے ہیں کھانے سے پہلے نہانا صحت کے لیے مفید ہے جبکہ کھانے کے بعد نہانا نامناسب ہے ایسی جگہ پر نہیں نہانا چاہیے جہاں ہوا کے جھونکے آتے ہوں سابون کا زیادہ استعمال نقصاندے ہے یہ جسم کے مساموں کو تنگ اور خوشک کرتا ہے نہانے کے بعد خوشک اور خردورے کپڑے سے جسم کو رگر رگر کر خوشک کرنا چاہیے بیماری کی حالت میں یا صفائی کے خیال میں کبھی کبھار گرم پانی سے نہایا جا سکتا ہے نہاتے وقت آنکھوں پر تھنڈے پانی کے چھیٹے مارنے سے بنائی تیز ہوتی ہے بوڑھے اور کمزور لوگوں کو زیادہ سرت پانی سے نہانا اچھا نہیں اس سے نزلہ زکام اور بخار کا اندیشہ رہتا ہے کھانا کھانے اور ورزش کے فوری بعد نہانا اچھا نہیں بخار فالج درد نمونیا کے دوران نہانا منع ہے ان اصولوں کا خیال رکھتے ہوئے آپ اپنے جسم کو تندرست اور صحت مند بنا سکتے ہیں امید کرتی ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹفیکیشن ضرور آن کر لیں